اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورم شداد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنی ڈومین کو شاپی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ڈائریکلی ڈومین کو کنیکٹ نہیں کریں پہلے ایک سی پینل بیسٹ ہوسٹنگ بائی کر لیں اس طرح آپ کی ڈومین شاپی فائی کے ساتھ جلدی کنیکٹ ہو جائے گی پچھلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سی پینل اکاؤنٹ لاؤگن کریں اور زون ایڈیٹر میں آ جائیں ڈومینز کے اندر زون ایڈیٹر کی آپشن ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ مینج پہ کلک کریں آپ کے پاس سارے ریکارڈ آ جائیں گے جو بھی آپ کی ڈومین کے ہیں اس کے بعد آپ نے شاپی فائی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس آرٹیکل کا لنک میں آرڈی منشن کر دوں گا اپنی ڈسکرپشن کے اندر تو آپ نے اس آرٹیکل پہ جانا ہے یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں ایک آپ نے یہ آئی پی پوائنٹ کروانا ہے دوسرا آپ نے یہ سینیم پوائنٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے ہم آئی پی کاپی کرتے ہیں واپس آتے ہیں سی پینل میں یہ ہمارے سی پینل کا مین ویب سائٹ کا آئی پی ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے دوسرے آئی پی کے ساتھ سیو اس کے بعد ہم واپس جائیں گے یہاں سے یہ ایڈریس کاپی کریں گے وہاپس آئیں گے سی پینل میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ڈبلی ڈبلی کا ایک ریکارڈ آریڈی بننا ہوا ہے اور اس کی ٹائپ بھی سینے میں ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے سیف کر دیں گے اس طرح کرنے سے آپ کی ڈومین شاپی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گی پندرہ سے بیس مینر تک آپ اس کو چیک کر لیں مگر اس طرح کرنے سے آپ کی جو ایمیلز ہیں وہ سی پینل کے اندر بند ہو جائیں گی ایمیلز کو آپ نے دوبارہ کیسے کنٹینیو کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اس کے لیے آپ نے ایم ایکس ریکارڈ کو چینج کرنا ہے ایم ایکس ریکارڈ کو چینج کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ایڈیٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو کر دینا ہے آپ نے میل ڈاٹ آگے آپ کا ڈومین نی اس کو آپ سیف کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ ایک آپ کا جو سی پینل کا اولڈ آئی پی ہے اس کو آپ نے کوپی کرنے کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک ریکارڈ آریڈی ایڈیٹ ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ اس کی ٹائپ سی سینے میں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک نیا ریکارڈ ہم دوبارہ ایڈ کریں گے میل آگے دومین نم خود ہی آ جائے گا یہاں پہ آئی پی لکھیں جو آپ کے سی پینل کا آئی پی ہے اور اس کو ایڈ ریکارڈ کر دیں ایسا کرنے سے آپ کی جو ایمیلز ہیں وہ سی پینل سے چلتی رہیں گی اور آپ کی جو ڈومین ہے وہ شاپی فائز سے کننیکٹ ہو جائے گی آج کے لئے اتنے اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ